اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روٹین کے اتنے پابند تھے کہ کبھی اگر آپ نے کوئی کام خلاف معمول کیا روٹین اور شیڈول کے خلاف کیا تو باقیدہ آپ کو حدیث اور صرف کی کتابوں میں اس جملے کے ساتھ وہ کام اور واقعے ملے گا کہ اللہ کا نبی نے یہ کام خلاف معمول کیا السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر تھا شیڈول اور آپ کا روٹین میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں فجر کے بعد اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی جائے نماز پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور پھر آفتاب اور سورج نکلنے تک جب سورج اچھا خاصہ نہ نکل جاتا وہیں بیٹھے رہتے اور یہی وہ وقت ہوتا تھا جب آپ صحابہ اکرام کو واز اور نصیحت کرتے تھے ان کے اصلاح اور تربیت کے زمن میں ان سے باتیں کیا کرتے تھے اسی مجلس میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ تم نے خواب میں کیا دیکھا پھر لوگ اپنے خواب بیان کرتے پھر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر بیان کرتے یہی وہ وقت ہوتا کہ لوگ اس مجلس میں اپنے زمانہ جاہلیت کی قصے بیان کرتے کوئی شخص شیئر کہہ دیتا حسی مزاگ بھی ہوتی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیتے تھے اسی مجلس میں یہی وہ روٹین اور شیڈول تھا کہ اگر مال غنیمت آیا ہوا ہوتا تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم کر دیتے اور جب سورج اچھا خاصا اپنی بلندی پر پہنچتا تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں ہے کہ کبھی چار رکات اور کبھی آٹھ رکات چاشت کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے جب آپ اپنے گھر جاتے تو یہ بھی روٹین آپ کا ڈیسائیڈڈ ہوتا آپ گھر کے جوہے کام دھندوں کے اندر لگ جاتے سیرت میں ایک اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ جاتے تو اپنے پھٹے وے کپڑوں کو سی لیتے جوتا اگر پوڑ جاتا تو اس کو گانٹ اپنے ہاتھوں سے بان لیتے پھر بکریوں کا دودھ دھوتے اثر کے بعد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ازواج متحرات کی الگ الگ گھر تھے ان کے حجرے تھے تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد ہر ایک آپ کی بیوی کے بعد تشریف لے جاتے تھوڑی دیرے بیٹھتے پھر دوسری کے پاس پھر تیسری کے بعد یہاں تک کہ آپ تمام بیویوں سے ملاقات کر لیتے پھر آپ کا مغرب کے بعد کا یہ معمول ہوتا کہ جس بیوی کی باری ہوتی رات گزرنے کی کہ آپ کو رات کہاں کس بیوی کے پاس گزارنا ہے تو تمام ازواج متحرات اس بیوی کے گھر پر جمع ہو جاتی اللہ کے نبی ان کے ساتھ بیٹھتے ہسی مزاگ کرتے ان کے ضروریات کی بارے میں ان سے سوالات کرتے ان کو تسلی دیتے اور مختلف اس قسم کی باتیں ہوتی پھر عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور سختی سے آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ سو جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھنا کے بعد کوئی شخص خامخہ جاگتا رہے پھر اللہ کے نبی جب سو جاتے تو آدھی رات ڈھلنے کے بعد یا تھوڑی اور دیر ہونے کے بعد آپ جاگتے مسواق کرتے پھر آپ نماز پڑھنے کے لئے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے آپ کھڑے ہو جاتے اور اس کے بعد آپ فجر تک آپ کا یہ معمول ہوتا پھر فجر کے بعد وہی روٹین جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام دنوں کے اندر یہ روٹین تھا لیکن اس کے علاوہ جو دیگر الگ الگ مواقع آتے ہیں سفر کے بارے میں آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا اپنے ایک ڈسپلین تھا ایک شیڈول ہوتا تھا کہ آپ سفر شروع کب کرتے آپ آرام کب کرتے سفر میں آپ کیا کرتے ایک ڈسپلین ایک روٹین اور شیڈول کی آپ پابند تھے جنگ کا موقع اگر ہو اور پورا کافلہ آپ کے ساتھ ہو تو کافلے کی کچھ کرنے کا وقت تائے ہوتا کافلے کی پڑھاؤ کرنے کا وقت تائے ہوتا تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی ایک سسٹیمٹک انداز میں آپ گزارتے تھے الالٹب جب جی میں آیا جب جو چیز چاہیے وہ کر لی ایسا آپ کا معمول بلکل نہیں تھا دوستو میں بہت اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روٹین کے اپنے شیڈول کے اور ایک ڈسپلین کے اتنے پابند تھے کہ اگر کبھی خلاف معمول اور خلاف روٹین اگر کوئی بات ہو جاتی تو باقیدہ حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول یہ اپنے روٹین اور شیڈول کے خلاف میں یہ کام کر لیا مثلا اثر کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پرانے کے لئے کھڑے تھے تو ایک شخص آ گیا اس نے کچھ چیز کی درخواست کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں الفاظ ہے کہ خلاف معمول اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے گئے یہ ایک کچھ چیز آپ کو یاد آگئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ کر خلاف معمول اس کام کو پورا کرنے کے لئے گئے آپ نے دیکھا اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا پرابلم سالونگ کے اوپر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت آپ کش نہیں کرتے تھے کافلے کے کش کرنے کا وقت نہیں تھا لیکن جو وہ جھگڑا ہو گیا تھا کوئے کے اوپر پانی پر سے انسار اور مہاجرین جو غلاموں کے درمیہ میں جھگڑا ہو گیا اور وہ جھگڑا بڑھ کر مہاجرین اور انساران میں آپ اپنے ناراضگی پیدا ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معمول نہیں تھا کہ آپ پورے کافلے کو کش کرنے کا حکم دیتے لیکن اللہ کے نبی نے اس پرابلم کو سول کرنے کے لئے کافلے کو کش کرنے کا حکم دیا تو باقعدہ صیرت کی کتابوں کے اندر اور حدیثوں کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ خلاف معمول اور روٹین کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافلے کو کش کرنے کا حکم دیا یعنی بات میں یہ سنجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی اپنے روٹین کے اور اپنے شیڈول کے اتنے پابند ہوتے تھے کہ اگر کبھی آپ نے اس کو بریک کر لیا تو باقعدہ صحابہ اس کو فیل کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ کیسے کر لیا حالانکہ اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے تھے دوستو آج کی یہ جو سیکھلوجی کے روشنی کے اندر اور یہ موٹیویشنل سپیکر اور یہ پرسنالیٹر ڈیلیپمنٹ کے اندر اس بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور واقعیتن اس کی اہمیت ہے کہ آدمی جو کام کریں وہ ایک شیڈول کے تحت کریں اور یقین مانیں اگر جو کام آپ روزانہ کرتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس کو ویڈھاؤڈ شیڈول کریں گے مثلا آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے اندر ایک تلپ تو ہے خوائش بھی ہے لیکن وہ کتاب آپ کو ڈیلی پڑھنا ہے لیکن آپ نے کوئی شیڈول تیہ نہیں کیا کہ مجھے کب پڑھ لیے صبح پڑھ لیے دوپہر میں پڑھ لیے یا اگر تیہ کر لیا اور آپ اس میں سٹرکٹ نہیں رہے تو یقین مانیں آپ نہیں کر پائیں گے گو کہ آپ کے اندر کتنی خوائش ہو کتنی تلپ ہو لیکن آپ نے شیڈول نہیں تیہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی جو بھی کام شیڈول اور روٹین کے تحت کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے حوالے سے اسٹریس پیدا نہیں ہوتا ہے بائیک ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے روٹین اور شیڈول ہونے کی وجہ سے اس کی ایفیشینسی کے اندر اس کی پروڈکٹیوٹی کے اندر اضافہ ہوتا ہے وہ بہتر انداز میں وہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے آپ دیکھئے نمازوں کو جو فرض کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسی نمازیں فرض کر لیتا کہ پانچ وقتی نمازیں روزانہ پڑھ لیے جب چاہے جب پڑھی جائے لیکن قرآن کہتا ہے کہ بے شک نماز مسلمانوں پر مقرر وقت کو تو کے ساتھ فرض کی گئی ہے اسی زمد میں مران شیبیل نومانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جو مداومت کے ساتھ بلا ناغہ اور پرے مستعدی کے ساتھ کرنا اگر ہو تو اس کے لیے شیڈول کا ہونا اور روٹین کا ہونا بے انتہا ضروری ہوتا ہے تو ناظرین آج ہی سے یہ تیہ کریں کہ آپ اپنے زندگی کے اندر ایک روٹین لائیں گے ایک ڈسسپلین پیدا کریں گے کب کونسا کام کرنا ہے کس وقت میں وہ کام کرنا ہے یہ آپ کا پری ڈیسائٹڈ ہوگا تو یقین مانیے یقین مانیے آپ کی پروڈکٹیوٹی کے اندر اضافہ ہوگا آپ اپنی شیخصیت کو بہتر بنا سکیں گے آپ ایک ایفیشینٹ پرسنالیٹی بنیں گے اللہ اگر نبی کے جو روٹین میں نے ذکر کیا تفصیلات بہت ہے آپ خود اس کو پڑھیں میں نے مختصرن بیان کیا ہے جزاک اللہ شکریہ